سب سے پہلے تو میں اسلام علیکم سب کو میں منتظمین کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قیادت کے اصول اور تربیت دینے کے لیے آپ سب کو جمع کیا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے سولہ سالوں سے کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے تربیت کی وہ قیادت کی ہے اور کاش کے اور بھی اس طرح کے پروگرام ہو اور برکے سکولوں میں بچوں کے لیے اور پھر کالیجز میں پوسٹ گریڈیٹ ہر جگہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے قائد جو ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو قائد نہیں کہتے وہ تو حکمران کہتے ہیں حالانکہ حکمران ہی سوائے خدا کے ذات کے کسی کے پاس نہیں لیکن وہ حکمران بن بیٹھتے ہیں اور پھر بڑی مصیبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اس کو بنا لیتے ہیں ایک جنریشنل بات ڈائنسٹی کہ باپ سے بیٹی یا بیٹا پوتا بھائی بھین یہ سب بن جائے اب بھی وہی ہو رہا ہے کوئی تبدیلی اصل میں آئی نہیں تو یہ آپ سب نے تبدیلی لانی ہے آپ نے قیادت سنبھالنی ہے اور میں بہت اس بات کی داد دیتی ہوں کامران کو کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اب سب سے بہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں دو ریایات مانگی ہیں ایک تو یہ گرسی کیونکہ میری عمر میں اسی کے قریب قریب ہو رہی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا لمبا انہوں نے مجھے مسائل کا پلندہ دیا کہ ان سب کے بارے میں آپ نے علامہ اقبال کے بعد ساتھ بات کرنی ہے اور مجھے ان کا کسی کا جواب نہیں آتا تھا تو پہلے تو پندرہ دن میں جوابات گھوڑنے کی کوشش کی اور ان کو پھر میں نے تحریر کیا تو وہ پڑھنے کے بغیر تو مجھے یاد بھی نہیں رہے گا سو آپ کو یہ میرے ساتھ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا تو اب میں شروع یہاں سے کرتی ہوں کہ ہم سب کی نئی نسل سے بہت سی امیدیں ہیں اور آپ ہی ہیں ہماری نئی نسل اور جو کام ہم نے اپنی زندگیوں میں نہ کیا یا کامیاب ناکام ہو گئے کامیاب نہ ہوئے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آپ پورے کریں گے اور اقبال کی بھی نئی نسل سے بہت ساری امیدیں ہیں جو تھی وہ قائم تھی اور وہ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور یہ ایک شیر میں وہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے ستاروں پہ کمند ڈالنی ہے اب مجھے یہ دیا گیا تھا ایک ٹاسک کہ نوجوانوں کے لیے اقبال کے کلام کی کیا اہمیت ہے اور وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی سمارنا چاہتے ہیں تو کس عمر میں یا کب انہیں اقبال کی شائری کا متعلیہ شروع کرنا چاہیے کیسے پرانی روایات اور فرسودہ اقدار کی غلامی سے نجات پانی ہے اور اقبال کے نزدیک نظام حکومت میں مذہب کی کیا اہمیت ہے اب دیکھیں نا میرا تو اقبال سے بالکل بالواسطہ رشتہ ہے میں ان کی انٹیلیکچول لیگسی کو اون کرنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتی کیونکہ دیکھیں میری شادی ہو گئی ان کے بیٹے سے یہ تو اقتفاقی امرضہ بہت میرے لیے ایک احزاز ہے لیکن اس سے بات نہیں کچھ بھی اور اس لیے جو بھی میں کہوں گی یہ سطح ہی ہوگا اور شاید اس سے آپ کو یہ خواہش پیدا ہو کہ آپ خود اقبال کا متعلیہ کریں اور سمجھ لیں اور مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ سمجھ آتی ہے کم سے کم لاہور میں لوگ جو ہیں طالب علم وہ انگریزی بولتے ہیں اردو نہیں بولتے نہ پڑتے ہیں اور اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے کیونکہ علامہ اقبال نے تو ایک کتاب لکھی ہے لوگوں کے لیے انگریزی میں سب سے پہلے تو میں اسلام علیکم سب کو میں منتظمین کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قیادت کے اصول اور تربیت دینے کے لیے آپ سب کو جمع کیا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے سولہ سالوں سے کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے تربیت کی وہ قیادت کی ہے اور کاش کے اور بھی اس طرح کے پروگرام ہو اور برکہ سکولوں میں بچوں کے لیے اور پھر کالیجز میں پوسٹ گریڈیٹ ہر جگہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے قائد جو ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو قائد نہیں کہتے وہ تو حکمران کہتے ہیں حالانکہ حکمران حکمرانی سوائے خدا کے ذات کے کسی کے پاس نہیں لیکن وہ حکمران بند بیٹھتے ہیں اور پھر بڑی مصیبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اس کو بنا لیتے ہیں ایک جنریشنل بات ڈائنسٹی کہ باپ سے بیٹی یا بیٹا پوتا بھائی بھین یہ سب بن جائے اب بھی وہی ہو رہا ہے کوئی تبدیلی اصل میں آئی نہیں تو یہ آپ سب نے تبدیلی لانی ہے آپ نے قیادت سنبھالنی ہے اور میں بہت اس بات کی داد دیتی ہوں کامران کو کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اب سب سے بہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں دو ریایات مانگی ہیں ایک تو یہ گرسی کیونکہ میری عمر میں اسی کے قریب قریب ہو رہی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا لمبا انہوں نے مجھے مسائل کا پلندہ دیا کہ ان سب کے بارے میں آپ نے علامہ اکبال کے بعد ساتھ بات کرنی ہے اور مجھے ان کا کسی کا جواب نہیں آتا تھا تو پہلے تو پندرہ دن میں جوابات گھونے کی کوشش کی اور ان کو پھر میں نے تحریر کیا تو وہ پڑھنے کے بغیر تو مجھے یاد بھی نہیں رہے گا سو آپ کو یہ میرے ساتھ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا تو اب میں شروع یہاں سے کرتی ہوں کہ ہم سب کی نئی نسل سے بہت سی امیدیں ہیں اور آپ ہی ہیں ہماری نئی نسل اور جو کام ہم نے اپنی زندگیوں میں نہ کیا یا کامیاب ناکام ہو گئے کامیاب نہ ہوئے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آپ پورے کریں گے اور اقبال کی بھی نئی نسل سے بہت ساری امیدیں جو تھی وہ قائم تھی اور وہ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور یہ ایک شیر میں وہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے ستاروں پہ کمند ڈالنی ہے اب مجھے یہ دیا گیا تھا ایک ٹاسک کہ نوجوانوں کے لیے اقبال کے کلام کی کیا حیمیت ہے اور وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی سمارنا چاہتے ہیں تو کس عمر میں یا کب انہیں اقبال کی شائری کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے کیسے پرانی روایات اور فرسودہ اقدار کی غلامی سے نجات پانی ہے اور اقبال کے نزدیک نظام حکومت میں مذہب کی کیا حیمیت ہے اب دیکھیں نا میرا تو اقبال سے بالکل بالواسطہ رشتہ ہے میں ان کی انٹیلیکچول لیگسی کو اون کرنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتی کیونکہ دیکھیں میری شادی ہو گئی ان کے بیٹے سے یہ تو اقتفاقی ہے مردہ بہت میرے لیے ایک عزاز ہے لیکن اس سے بات نہیں کچھ بھی اور اس لیے جو بھی میں کہوں گی یہ سطح ہی ہوگا اور شاید اس سے آپ کو یہ خواہش پیدا ہو کہ آپ خود اقبال کا مطالعہ کریں اور سمجھ لیں اور مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ سمجھ آتی ہے کم سے کم لاہور میں لوگ جو ہیں طالب ال وہ انگریزی بولتے ہیں اردو نہیں بولتے نہ پڑتے ہیں اور اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے کیونکہ علامہ اقبال نے تو ایک کتاب لکھی ہے لوگوں کے لیے انگریزی میں دریکنسٹرکشن سکس لیکچرز دریکنسٹرکشن اور اتنی مشکل ہے کہ میں نے چار صفوں سے زیادہ نہیں پڑی تو اس لیے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کہا لیکن اردو کا کلام بڑا نسبتاً آسان بھی ہے اور اس میں اتنا جوش اور ولولا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ کو پتا لگے گا میں نے تو شروع میں دیکھا میرے والد جو تھے وہ کلام اقبال پڑھتے تھے اور روتے تھے کیونکہ وہ جاتے تھے انجمن کے جلسوں میں جس میں اقبال اپنا کلام پیش کرتے تھے تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیوں رو رہے ہیں لیکن اب جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے خود رکت تاری ہوتی ہے اور میرے دو بیٹے ہیں میں نے ان کو کہا دیکھو تمہاری ایک ہی میراس ہے تم باپ دادے سے کوئی کرسی نہیں لے سکتے لیکن جو ذہنی میراس ہے اس کو تم اپنا لو تو یہ کمال ہوگا تو اللہ کرے کہ وہ اپنا لیں اور آپ سب بھی انہی کے بچوں کی طرح ہیں کیونکہ اقبال نے اپنے تمام کلام میں اور افکار میں نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اگر کوئی سمجھنا نا آئے بات تو پھر ان میں سوال جواب میں آجائے اچھا دیکھیں مجھے انہوں نے کہا تھا سوا دو بچے سے شروع کریں تین بجے تک اب مجھے دھائی بجے انہوں نے یہاں لاکے بٹھائے سو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سوا تین بجے تک میرے پاس محلت ہے اور میں کوشش کروں کہ جلدی جلدی پڑھ دوں تاکہ آپ کے ساتھ سوال جواب کا ٹائم زیادہ آئے اور اگر یہ میرا مائی کے درودر ہوتا ہے نا تو آپ میری بات تو سن رہے ہیں نا اچھا اکبال کی شائری کے بارے میں ان کا اپنا کیا خیال تھا انہوں نے اپنی شائری کو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا اور اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں میری نوائے پریشان کو شائری نہ سمجھ کہ میں ہوں مہرمِ رازِ درونِ خانہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس ایک ایسا چھپا ہوا راز ہے جو آپ سب لوگوں کو بتانا ہے تو اگر وہ نصر میں بتائیں تو شاید کوئی سننے والا نہ ہو پھر کہتے ہیں فرد نے مجھ کو عطا کی ہے نظر حکیمانہ سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ اور جو ان کا کلام ہے وہ آج کل کے لیے کیونکہ ہے تو آپ سب یاد رکھئے انہوں نے کون سے فرندے سے منصوب کیا نوجوانوں کو شاہین سے اور آپ سب جانتے ہیں کہ شاہین کی پانچ خسلتیں خصوصی کیا ہے سب سے پہلے تو ہے کہ وہ اونچی پرواز کرتا ہے سب طرف وہ پھرتا رہتا ہے بیٹھتا کم ہے اور وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے دوسری بات تیز نگاہ ہے دور سے ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے اور نگاہ کا تیز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ دیکھیں اس کو سمجھ بھی لیں اور اس کے بارے میں یہ بہت مشکل سامن کا شیر ہے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں کہ دنیا بنانا پالیسی میکنگ سے زیادہ دشوار کام ہے کہ آپ جہان کو بامپ لیں کہ جہان میں ہو کیا رہا ہے جگر ہوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ جگر کا خون کریں تو پھر آپ کی آنکھ صحیح دیکھ سکتی ہے تیسری بات فرماتے ہیں خلوت پسند خلوت کیا ہوتا ہے تنہائی اور کیا کہتے ہیں بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو ازل سے ہے فطرت میری راہ مانا دیکھیں آپ بیٹھتے تو ہیں ملکے لیکن کبھی کبھی سوچنے کے لیے اکیلہ ہونا بھی بہت ضروری ہے اور تخلیقی کام تو ہوئی اکیلے پر میں ہو سکتا ہے اس لیے یہ یاد رکھئے کبھی مل جول کے اور کبھی الیدگی کے اور یہ شاہین کی خصوصیت ہے پھر اگلا ہے آشیانہ نہیں بناتا اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی کیا وہ اس لیے فٹا ٹورتا رہتا ہے کوئی گھونسلہ نہیں کوئی کچھ نہیں آخر ہر ایک کو چاہیے گھر لیکن وہ کیا کہتے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ کہ دنیاوی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کریں ان کی طرف مائل نہ ہو آپ یہ سوچئے کہ یہ تمام نمود و نمائش جو ہے یہ ایک آرزی چیز ہے تو آپ نے جو بھی قائم کرنا ہے اپنے ملک اپنی ریاست کے لیے وہ ایسا ہے کہ اس کی لیے آپ کو ایک گھر نہیں چاہیے اور اس کے بارے میں مجھے ایک غنی کشمیری کی یاد آتی ہے حکایت وہ ایک کشمیر کے شاعر تھے جس وقت گھر سے باہر جاتے تھے تو گھر کھلا چھوڑ جاتے تھے جب واپس آتے تھے اندر تو تالہ لگا لیتے تھے تو ان کے بہت سے شاگرد تھے کہتے تھے یا شیخی آپ کیا کرتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ تالہ لگا جاتے ہیں کھلا چھوڑ جاتے ہیں یہی بال آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکان مکینوں سے ہوتا ہے نہ کہ یہ کرسٹل کا شینڈلیر ہے یہ کالین ہے یہ اٹیلین ٹائل ہے یہ ہے ان چیزوں کو انہوں نے کبھی اہمیت نہیں دی تو یہ آپ یاد رکھیں یہ چیزیں آپ کے پاس اگر ہو جائیں تو کوئی مزاقہ نہیں لیکن ان کے اوپر آپ کی زندگی کا داروں مدار نہیں ہونا چاہیے اچھا پھر آخری جو ہے بات وہ سیاد رکھیں یہ سب سے ضروری ہے اور کاش کہ ہم سب لوگ اس پر عمل کر چکے ہوتے تو یہ ستر سال میں ہماری اس طرح کی رسوائی نہ ہوتی جو ہوئی ہے کہتے ہیں کہ کسی اور کا مارا ہوا شکار شاہین نہیں کھاتا اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں اے تائرِ لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اور یہ مارے وہ شکار میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ آپ کا یہ پروجیکٹ ہے اس میں تو آپ نے بنانی ہے پٹڑی اور اس میں سے بہت سارے پیسے آپ نے رکھ لیے تمہارا ہوا شکار کسی اور کا تھا نا کیونکہ مقصد ہی اور تھا یا کسی اور نے کمایا اور اس میں سے آپ نے کہا کہ یہ عصہ تو میرا ہے کیونکہ کمائی کا ذریعہ میں تھا تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہم نے صرف وہ ہی کرنا ہے جو ہمارے ہاتھ میں اپنی محنت سے اور ہمارے دماغ سے کمایا اس کے علاوہ نہیں پھر جب نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو یہ یاد کراتے ہیں کہ تم نے اپنی خودی خودی کو مستحق کرنا ہے اب خودی یہ ایک عجیب سا کونسپٹ ہے مجھے تو بچپن میں پتا ہی نہیں تھا کافی عمر گزر گئی یہ مجھے پتا نہیں ہوتا کہ خودی ہے کیا پھر کبھی کبھی میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی تھی کیونکہ انہوں نے اقبال کی بہت ڈیٹیلڈ کی ہوئی تھی ریسرچ تو وہ فرماتے جو ہے اقبال اور ہر ایک کو یہ شعر آتا ہے کتابوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے خودی کو کر کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رسا تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنے کا استعار تو اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائیں کہ کوئی آپ کے ساتھ تقدیر جو اللہ تعالی نے اٹیچ کرنی ہو اس سے پہلے پوچھیں میں تمہیں کیا چاہیے کہتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات اس کے اگلا شعر دیکھیں میں نے لکھا نہیں ہوا تو اسی لئے تو لکھ کے لائے شاید مسلم ہے فقط تحقامِ الٰہی کا ہے پابند اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خودی سے مراد کیا تھی پہلے تو کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد ناچیز جہانے ماہ و پربی تیرے آگے وہ عالم مجبور ہیں کیپٹیوز ہیں تو عالم آزاد یہ خود ہی تو آپ کو آزادی دیتی ہے اور پھر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں خودی کو خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات خودی کیا ہے بیداریے کائنات خودی جلوہ بدمس تو خودی اور خلوت پسند سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند سوچئے in one drop of water the entire sea is captured in your خودی اندھیرِ اجالے میں ہے تابناک منوتو میں پیدا منوتو سے پاک ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہد اس کے پیچھے نہد سامنے زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی دمہ دم نگاہیں بدلتی ہوئی خودی کا نشیمن کہاں ہے کسی کو آتا ہے باقی تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک آسمان جس طرح آنکھ کے دل میں ہے آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ میں آسمان کیپچر ہو جائے اسی طرح خودی کا گھر کہاں ہے آپ کے دل میں اور پھر کیا کہتے ہیں اور ان لوگوں کو جیسے آج کل اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے علامہ کو بڑی شدت سے یہ احساس تھا کہ ہماری معاشرے میں قیادت کا فقدار ہے اور جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے عمرار عوصہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں فلک نے ان کو عطا کی ہے خاجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا ایک مقام تو اس کو چاہیے بندہ پروری تمام لوگوں کا ذمہ اس پر ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ان کو آگے بڑھانے کا طریقہ کرنا ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے ایک تو یہ ضروری ہے کہ خودی ہو اور ایک دوسری بات ضروری ہے کہ آپ میں وہ تمام جو شاہین کے ہو وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی قیادت صرف محمد علی جناح کر سکتے ہیں اور وہ ہی اہل ہیں کیونکہ وہ ذہین ہیں اور مہنتی ہیں اماندار ہیں اور پرعظم شخصیت ہیں اور جو قائد اعظم تھے وہ کیا تھے صاحب عمل اور علامہ اقبال کیا تھے صاحب فکر اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف فکر کر سکتا ہوں میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا تو آپ آئیے اور پھر علامہ اقبال کی وفات کے بعد قائد اعظم نے یہ ان کے خطوط شائع کی اس کے ساتھ ایک دیباجہ لکھا اور کہ میں ہر لحاظ سے جو کہتے تھے علامہ اور جو چاہتے تھے اس ملک میں اس سے میں اتفاق کرتا ہوں اور اسی لئے میں ان کی وجہ سے واپس آیا ہوں آپ کو کبھی موقع ملے نا تو اقبال لیٹرز ٹو جنا اور یہ انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں آپ ضرور دیکھئے گا اور ان کے بارے میں اقبال کیا کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے تو آپ سب نے بھی میرے کاروان بننا ہے ہمیں چاہیے آپ لوگوں کی قیاد اور پھر کیا کہتے ہیں نوجوانوں سے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا 1930 میں آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ اقبال نے پیش کیا ہے اکساد مملکت کا ہندوستان میں جہاں مسلمان اپنی زندگی گزار سکے اپنے روایات اپنے عقیدے اپنے معاشی ضروریات کے مطابق اور انہوں نے اس کا ذکر کیا بر ملا وہاں اور یہ کونسپ دیا یو ویرن تھی اقبال کی کہ ہماری اکساد مملکت ہونی چاہیے جو پھر اللہ کی میرمانی سے اور قائد عظم سے قیادت سے حقیقت بن گئی اچھا وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے اور یہ سوال انہوں نے آخری پوچھا کہ ان کا مذہب کے بارے میں کیا خیال تھا کہ ریاست کا کیا حصہ ہو تو اقبال کچھ اتنی مذہبی اس انداز میں نہیں تھے جس طرح ملہ چاہتے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں وائز اب ان کا تصور جو مذہب کے بارے میں تھا کہ وہ ایک یونیورسل ہیومنزم ہر مذہب میں جو ہے وہ ہی ایکسیپٹیبل ہے جس میں کسی کے ساتھ امتیاز نہ ہو رنگ نسل اور عقیدے کی اور اسلام کا فرمان ہے کہ مذہب نہ علاقہ کیا ہی ہے نہ نسلی نہ ذاتی بلکہ خالصتا انسانی ہے اور توحید کا مطلب ہے انسانی اتحاد والیڈیریٹی یہ کیونکہ انگریزی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے انسانی مساوال ہیومن ایکوالٹی اور انسانی آزادی ہیومن فریڈم اور اسلام کا کیا مقصد ہے کہ کیسی ریاست ہو جس میں روحانی جمہوریت ہو سپیریچول ڈیموکرسی اب کیا ان کی مراحت تھی سپیریچول ڈیموکرسی سے ان کی اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 تحریری دستور میسا کے مدینہ آپ کو پتا ہے نا اور اگر نہیں پتا تو منگمری بارٹ نے ایک کتاب لکھی ہوئی اقبال محمد مدینہ تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا تو آپ کو سب پتا لگ جائے سب شہریوں کو نسل قوم زبان اور عقیدے کے اشتراک کے بنیاد پہ یہ دستور بنایا اور پھر اس کو کیا نام دیا امت الواحدہ امت الواحدہ کا لفظ یاد رکھی اور ہم بھی تب ہی امت الواحدہ بن سکتے ہیں کہ ہم سب چیزوں پہ یقین رکھیں کہ یہ سب جو کچھ ہیں ان کو ہم نے اکٹھا کرنا بغیر امتیاز رن نسل اور مذہب کے اور امت الواحدہ کا مطلب ہے ایک ایک امت اور امت کا لفظ میں آپ کو بتاؤں آپ بچیاں بیٹھیں ماں سے نکلتا ہے اس لیے ماں ہے جو بناتی ہے ہمارے لئے امت الواحدہ ایک امت اور اپنی وعدہ کو جب انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا تو کیا کہتے ہیں تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا اتنی بڑی انہوں نے اپنی ماں کے لئے پیش کیا تو اقبال کا جو اسلامی ریاست کا تھا تصور اس میں سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا نزول اس زبانے میں ہوا جب انسان کی اقل اتنی پختہ اور بالغ ہو چکی تھی کہ اسے پیغمبروں کی ضرورت نہ رہی نہ مذہبی پیش واؤں کی اور نہ بادشاہ وں کی اور اس لئے اسلام نے نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا کہ اب کوئی نبی اور نہیں آئے گا کیونکہ انسان اتنا اقل مند ہو گیا اسلام میں کسی قسم کی پیپسی پریسلی ہائرارکی اور مونرکی کا تصور ہی نہیں اسلام کا پیغام سلطانی جمہور ہے سلطانی جمہور means democracy اور اس کے لئے کیوں کہ ہر بندہ وحی کی تعبیر خود کر سکتا اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آسان زبان میں نازل ہوا تاکہ ہر شخص اپنے لئے اس کی تفسیر کر لے میں کسی مجتحد کی یا کسی مولوی کی وہ نہیں ہوں زیر اثر کہ میں نے کیسے کرنا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلم جو تھے وہ قدیم اور جدید کے درمیان ایک پل کے طور پہ تھے قدیم اس لئے کہ وہی کا نزول ان پہ ہوا اور جدید اس لئے کہ انہوں نے اپنی عمر میں ہی کہہ دیا کہ ہر چیز کے اوپر جب تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اجتہاد پہ کریں اجتہاد کیا ہوتا ہے ری انٹرپیٹیشن اور انٹرپیٹیشن ایک بار سیز بک ریکنسٹرکشن کہ اجتہاد اور اجتہاد اس ہول کونسپٹ اس نوٹ ویسٹرنیزیشن ایسی 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 جو پانرہ سو سال یا چودہ سو سال پہلے تھا اور وہ فرماتے یہ ہیں کہ سبات اور تغیر کی افدار میں آپ کرنی ہے تفریق تو جو عبادات ہیں نماز پڑھنی روزہ رکھنی حج کرنی زکاة دینی ہے توحید اور رسالت پہ آپ کا ایمان ہونے یہ تو پانچ جو ہے ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن جو معاملات ہیں جو ہر روز کے ہماری زندگی کے واقعات ہیں اور ضروریات ہیں ان کے لیے ہم چودہ سال پہلے کے تفابہ نہیں رہ سکتے تو وہ تمام چیزیں آپ ری انٹرپیٹ کر سکتے ہیں in the light of modern times so that you are in pace with the entire world and in fact we can lead the rest of the world if we do that اور انسان کا بنایا ہوا کوئی نظام حکومت بھی کامل نہیں اور وہ جمہوریت کے بارے بھی گدوں کو گننے والی بات لیکن وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا نعم البدل کوئی نہیں ہے اس لیے کہ ملوکیت اور عامریت جو ہیں ان کو تو اسلام نے کہ ہم جمہوریت کو ہمیشہ بحال رکھیں اور وقت کے تقاضوں کے پیش سب سے پہلے تو میں اسلام علیکم سب میں منتظمین کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قیادت کے اصول اور تربیت دینے کے لیے آپ سب کو جمع کیا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں سولہ سالوں سے کر رہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے تربیت کی وہ قیادت کی ہے اور کاش کے اور بھی اس طرح کے پروگرام ہو اور بچوں کے لیے اور پھر کالیجز میں پوسٹ گریڈیٹ ہر قانون سازی کے بارے میں بھی سوچ اور اکثریت رائے یا کنسنسس سے ان سب چیزوں کا فیصلہ ہو اور کیا اقبال چاہتے اب یہ لفظ اقلیت کا کوئی صبح کہہ رہا تھا کہ ہمیں کسی کو بھی اقلیت نہیں سمجھ اقبال اقلیت وں کس نے بنایا تھا اقلیت وں نے بنایا تھا ہم اقلیت تھے میں نے تو اس پاکستان کو بنتے دیکھا اور اس لئے اقلیت وں رکھیں اقلیت اقلیت تین منفی تین نیگٹیو جو تھے فورس ان کی اشارہ کیا کہ یہ ہمارے اجتماعی اور انفرادی زوال کا باعث ہے اور وہ کیا ہے کہتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیری اے کشتہ سلطانی ملائی پیری جس سے ہماری روشن زمیری بھی ختم ہو گئی اور ہمارے ساری نظام اس کا زوال آیا کشتہ آپ کو اس طرح زبا کر کے انہوں نے بنا لیا میش کر کے سلطانی مونارکی ڈائنیسٹک جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ملائی یہ جو ہمارے سر پہ سوار ہے داڑیاں لے کے اور ٹربنز لے کے وہ کیا کہتے قدم بڑھاؤ نواز شریف نہیں قدم نہیں رکم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تیسری کیا چیز ہے پیری مریدی آپ دیکھتے کہ پیر کیا کرتے ہیں مار مار کے لوگوں کی جان نکال دیتے اور کہتے ہیں جن نکل گیا اور عورتوں کے ساتھ تو جو بھی پیر کرتے ہیں اچھا اب کیا کہتے ہیں لامہ اقبال ان کا آخری جو پیغام ہے وہ اس میں تین منٹ میرے پاس ہیں میں سنا دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں نفس نفسی کے دور میں ہمیں دوبارہ میں کہہ رہی ہوں کہ اقبال کے افکار کی طرف توجہ دینی ہے اور اقبال کیا کہتے ہیں ہم تو جب اس طرح کی حالات ہوتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں ان کا کیا ہے اپٹیمزم حالانکہ ان کی وہ سکھ مین اور وہ پور مین اور وہ سلیوری لیکن کیا کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے اور یہ رزوی صاحب اور ان کی ٹیم یہ آپ کو نم کر کے نہ تو اس مٹی کو زرخیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں جاتے جاتے آپ سے یہی درخواست کرتے ہوں کہ اقبال کے شاہینوں کی حیثیت سے آپ اپنے ملک پاکستان کو ترقی کی منزلوں کی طرف گام زان رکھیں اور آگے چلنے کا راستہ بنائیں تاکہ اقبال ہم سب پر فخر کریں اور یہ جو ان کا پیغام ہے میں تو پڑھتی ہوں تو مجھے رونا آجاتا ہے کیوں میرے والد روتے تھے کہتے ہیں and this is I'll finish on it بجھی عشقی آگ اور passion عشق کو اتنی اہمیت دیتے ہیں ایک عقل کو ایک عشق کو اور خودی کو تو کہتے ہیں مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راکھ کا ڈھیر ہے مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خواہ جگنو بنا کر اڑا عقل کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر جوانوں کو سوز جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں تو پھر کیا کہتے ہیں میرے نالہ نیم شب کا نیاز میری خلوت انجمن کا گداز امنگ میری آرزویں میری امیدیں میری جستجویں میری یہی کچھ ہے ساکھی مطا فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے کافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے کنارے لگا دے اسے بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ تحمل سے سننے کا کوئی سوال جواب ہو تو ہمارے پاس بچپن سے سنتے آیا کہ علام اقبال was a philosopher and a national poet تو once i was watching tv show a very famous political analyst said کہ ہماری قوم کو یہ نہیں پتا کہ علام اقبال was not a philosopher he was just a national poet پھر میں نے ایک teacher سے بھی سنا لکھ I am in Punjab university ادھر ایک teacher سے سنا علام اقبال was not a philosopher مجھے یہ نہیں پتا یہ ان کا personal opinion ہے یا اس بعد مجھے بہت confusion ہے کہ ان نے ایسی پتا چاہ رہے یہ نہیں کہ پتا پتا میں ابھی آپ نے کہا کہ ہم منورٹیز تھے جب ہم نے پاکستان بنایا پھر پاکستان بنانے کے بعد 1973 قانون میں ہم نے خود اپنے اندر سے لوگوں کو منورٹیز بنا کے ان کو احمدیوں کا نام دے دیا تو ایسا کیوں ہوا میں جب ہم منورٹیز تھے تو ہم نے تو اتنا بنا دیا پھر پاور میں آنے کے بعد ہم نے اپنے اندر سے ہی لوگوں کو منورٹیز بنا دیا اور پھر ان کو جوب کورٹا بھی صرف پانچ پرسنٹ دیا اور کہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں یہ ہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود اقلیت تھے اور اقلیت ہونے کے ناتے ہم نے اس قوم کی تحریک میں شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد ریاست دی اور ساری اقلیت ہیں جو یہاں تھیں وہ ہمارے ساتھ تھے اب جب ہم ساری اقلیت میں سے اکثریت بن گئے تو ہم نے باقیوں کا اس طرح خیال نہیں رکھا جیسے ہمیں رکھنا چاہیے اور ہمیں یہاں کبھی یہ امتیاز ہی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اقلیت ہے یا اکثریت ہے ہم سب ایک ہی ہیں اکثریت ہی تو جنہی گی جنہی جنہی ملح رکھا کرنا پر نمی دماؤکرسی یا دیو دیو اکبال سیت سیت دیو ملح ملح ریلی سیت خیال ایک میں فرنٹ سے یہاں سے قیسین لیلو اس کے بعد پیچھے سی اسلام علیکم میرے میرا سوال یہ ہے کہ اقبال کی ایسی کونسی بات اور ایسی کونسی خوبی تھی جس نے زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور آپ نے اپنی زندگی کا حصول اس بات کو بنایا سچ پوچھیں تو بیٹا میں نے تو اقبال کو کبھی دیکھا ہی نہیں میں ہوں تو بہت بڑی عمر میری ہے لیکن اقبال کی پیدائش سے بعد ان کی وفات سے بعد میں پیدا ہوئی اور اس لیے میں نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا جو پڑھا اور ان کے شاعری میں نے اس لیے زیادہ پڑھی کہ میں بہت بازی چیمپئن تھی تو اس کا تو اتنی سمجھ بھی نہیں تھی لیکن اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے افکار ایسے ہیں جو کل بھی ہمارے لیے صحیح تھے اور اسی کی اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے اور آج بھی اور آنے والے کن تو یہ ان کی ساری جو باتیں ہیں اور جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خود ہی کیا ہے شاہین کی کیا ہے صفات یہ اگر ہم سب اپنا لیں تو میں سمجھتی ہوں یہ سب باتیں ان کی خوبیوں میں سے ہیں شاہین کیا سب اپنی سب اپنی چیمپی میں سب اپندٹی میں بڑی سے بھائی چیمپی کو بلکل رجیکٹ کر دیا اس میں اسے کہ اب بلیس کہتا ہے ہم نے خود بادشارہی کو پہنایا ہے جب انسان خود چناس ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ایدیا دیا سپریچال دیموں سب اپنے بات سب اپنے کا تایا مم ہم پریکٹیکالی ہم اپنی کنٹری میں what is spiritual democracy ہم اس کو implement کیسے کر سکتے ہیں within our own country اس کو پریکٹیکالی ہم لوگ کیسے utilize کریں اس آئیڈیا کو یہ ابھی تو میں نے بڑھ کے سنایا اور وہ بڑی مشکل سے لکھا تھا اب اگر میری بڑی عمر میں یاد رہے it's human solidarity, human equality and human freedom and a collective recognition of spirituality no matter what religion you follow and you all get together and then contribute towards the development and progress of your state because it is one for all and all for one this is what I can understand اسلام علیکم جسر صاحبہ my name is Amiri and I am from Lahore اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ اقبال کہتے ہیں ان کے لیڈرشپ کا فقدان ہے پاکستان میں تو میں اسی چیز کو آپ کے کیریئر سے relate کروں گا correct me if I am wrong کہ پاکستان کی ministry of law میں international law کو deal کرنے کے لیے صرف ایک lawyer ہے we have countries جہاں پہ 500 lawyers ہوتے ہیں اسی کام کو کرنے کے لیے اور پاکستان جیسے ملک میں ministry of law میں صرف ایک lawyer ہے جو international law کو deal کرتا ہے اب اسی چیز کو relate کرتے ہوئے first session میں کسی نے بات کی تھی کہ کشمیر issue پہ کیا stance ہے پاکستان کا اور وہ کیوں نہیں solve ہوتا تو میرے خیال سے کہ وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر جذبہ کام ہے یا ہم جلسے نہیں کرتے وہ یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کو legally represent کرنے کے لیے بندے نہیں ہیں پاکستان میں international law کو اس طرح سمجھنے نہیں جاتا کیونکہ آپ کا career ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں guide کریں کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ آگے اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے law کرنے کے بارے میں کہ پاکستان کو پاکستان کو international law کے حوالے سے کتنے lawyers کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے کہ لیگلی represent کیا جائے کیونکہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی امامت کا کام لیا جانا ہے تو وہ صرف لڑائی سے یا war میں participate کرنے سے یا سپائی بننے سے نہیں ہوگا ہر ground پہ ہر جگہ representation بہت ضروری ہے تو اسی حوالے سے آپ پلیز guidance دے دیم تھے پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ ایک international lawyers صرف نہیں ہیں ہمارے اس میں law department میں ہمارے پاس بے شمار international lawyers ہیں اور پاکستان میں تو اس وقت اتنے lawyers ہیں کہ اتنی briefs نہیں ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا بن گیا کیونکہ جب lawyers movement کامیاب ہوئی تو ہر بندے نے سوچا کہ ہمارے گھر میں ایک نہ ایک وکیل ہونا چاہیے اور اس لیے وکیل ہی وکلیل ہیں لے کے اب ہماری یہ ایک قومی ذہنیت ہو گئی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ کیے بغیر ہی سب کچھ حاصل ہو جائے اور منظور قادر بڑا مشہور وکیل تھے مجھے ان کی بات نہیں بھولتی کہتے ہیں جب یہاں سے ہندو گئے تو اپنی جائدادیں تو یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے کیونکہ ہر چیز کے لیے کلیمیں ڈال دی جو وہاں کے ہمیشہ کے رہنے والے تھے جو نے کبھی ہجرت کی ہی نہیں تھی اور وہ مفت میں چیزیں ملنے کی ایک بن گئی نا روایت تو اس لیے ہر ایک نے کوشش کی کہ آسان راستہ لے ایک تو یہ محنت کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا تو جس نے بھی کوئی ڈسپلن فالو کرنا ہے اس کو محنت کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا اور محنت کے بغیر نہیں ہوگا محنت کرنی ضروری ہے اور نیک نیتی سے کرنی ہے لیکن یہ کشمیر کا مسئلہ ہے نا یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ یہ آپ یا میں ایک منٹ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتے یہ پہلے تو آپ کو پتا ہے نا کہ کشمیر اسی لاکھ روپے کے لیے فروخت ہوئی تھی اور اقبال کیونکہ خود کشمیری تھے تو انہوں نے کہا قوم فروخت نوچے ارزان فروخت کہ پوری قوم کو لوگ تھے رہتے تھے وہاں یہ خالی خطہ زمین تو نہیں تھا اس کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت کے انہوں نے جان کے یہ فساد یہاں چھوڑ تو اس کا تو بہت آسان حل تھا اگر ایک ہی پیمانے پہ جنہ گرڈ اور ہیدر آباد اور سب کو رکھتے تو کشمیر پاکستان کے ساتھ آ جاتا نہ صرف کہ انہوں نے وہ جھوٹا ہری سنگھ کا ایک بنا لیا ایک سیشن کا انسٹرومنٹ یہ جو آیا تھا ریڈ کلپ جس نے کہا کہ جی آنکھیں بند کے میں نے بند کمرے میں کبھی بند کمروں میں بھی قوموں کے تحسلے ہوتے ہیں زندگی کے ان کے ساتھ ایک شخص میمن کو لگایا تھا نوٹ کرشنا مینن there was a person called مینن who was assisting him and he had been planted there by narrow entertain اور اس نے وہ خط ان کو مشورہ دیا کہ اس طرح کھینچو کہ کشمیر کا راستہ نکل آیا وہاں سے اور یہی تو ہماری بدقسمت یہ اس وقت ہم کچھ نہ کر دکے اس وقت ہمارے پاس نہ پوج تھی نہ وسائل تھے کچھ بھی نہیں اور جس وقت ان کو سامنے مال غریمت نظر آیا تو جو اہد میں مسلمانوں کی شکست کا باعث بنی تھی وہ لوٹمار کی طرف چلے گئے اور کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر جس وقت وہ غاصب آیا تھا ایوب خان اس وقت وہاں پہ اٹیک کیا تھا چائنہ نے ساری قوم کہتی تھی کہ اس وقت ہم کشمیر کو حاصل کر لیں اور پھر کہہ لیں جی کلار لو پلیبیسائٹ یہ تو یو این میں مندور ہو چکا تھا لیکن وہ کراتے نہیں اگر ایک دفعہ ہماری ماں فٹ ہولڈ ہو جاتی تو پھر پلیبیسائٹ ہوتا لوگوں نے تو آج بھی دیکھے کس طرح اپنی جانے دے آپ جیسے نوجوان لیکن اس میں ہمارے پاس ابھی اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے کریں ان کے ساتھ مقاملہ ہم یہاں اٹامیک جنج تو لڑنی سکتے جیسے آپ نے کہا ہے قائل ہم نے اگر کرنا ہے اپنی دلائل سے تو کہاں وہ دلائل پیش کرے یونائیٹڈ نیشن بھی نون پارٹیزن اس طرح نہیں ہے جیسے ان کو ہونا چاہیے تو یہ اتنے سارے مسائل ہیں کہ میں تو حل نہیں کر سکتی آپ لوگ جب قیادت میں آئیں گے میں دعا کرتیوں کہ انشاءاللہ آپ حل کریں انشاءاللہ Thank you very much madame کوئی اور سوال کرے نا بیٹا ہے تو ضرورت بہت لیکن جو لوگ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں کو لاتے ہیں چاہے وہ بالکل نہ آئے ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ last comment quickly my name is فاطمہ I'm here خوزدار بلوچستان I wanted to ask a very simple question کہ ہمارے جو کرکورم میں میر درد میر تکی میر ہوتا ہے جہاں پہ ہم رومانٹک شاعری بہت زیادہ بڑھتے ہیں اور تشریح کر کر کھم تھک جاتے ہیں کہ مہبوب کے بال تو مہبوب کے یہ لیکن why not motivational جو poetry ہوتی ہے جیسے علماء اکبال کے ان کو کیوں انکو 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 آپ نے ہمیں جو poetry سنا ہی میں نے زیادہ تر پہلے کبھی نہیں سنی ہے یا میں نے کبھی نہیں پڑی ہے why not they are included in our curriculum thank you so much بیٹا اب آپ نے کیادت سنبھالنے ہے آپ اس کو نساب میں شامل کر اور خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھیں شامل کر انداز انداز سخن گرچے بہت شوخ نہیں لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات شکریہ شکریہ شکریہ